تک ٹاک گرل حریم شاہ خود مشکل میں بھنس کے سب کی ویڈیوز لیک کرنے والی حریم شاہ اپنی ویڈیوز لیک ہونے کے ڈر سے سائبر کرائم سے رابطے کرنے لگی ہیں راہیل بیک ہمارے ساتھ موجود ہے اسے مزید افصالات جان لیتے ہیں راہیل بیک بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے خبر سامنے آئی ہے تک ٹاک گرل حریم شاہ کے حوالے سے اور حریم شاہ نے کہنا ہے کہ ان کا جو بہت سوٹ ہے اور کانوں کی درپالی ذات ہے وہ چوری کرنے کا جو ازام آئی ہے وہ کیا ہے اپنی کزن آئیشہ شاہ پہ کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ پریش آیا جس میں مفتی کبھی کو سپڑوار سے ہوئے نظر آ رہا ہی تھی اس وقت آئیشہ نے اتاوا کیا تھا کہ سپڑوار نے آئیشہ شاہ ان کی کزن ہے مگر اب جو آئیشہ شاہ راپتہ ہوا اور آئیشہ شاہ کا کہنا ہے کہ آئیشہ شاہ ان کی کزن نہیں بلکہ دوست ہے اور آئیشہ شاہ نے اپنے وائے فرنڈ بہادر کے ساتھ مل کر نشہ کی حالت میں ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کا پاسپورٹ، کانومی ذاتہ ویزار اور کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جن کو امام لے کر وہ انہیں بلیک ویل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اسی حالے سے آئیشہ نے سائبر کرائم سے بھی رابطہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حریم شاہ عبدالعظام بات کے لیے روانہ ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے معاملے کی اپوائیہ کرنہانے کے بعد کل وہ ایک پریس کانفرنس کریں گی اور آئیشہ شاہ کے خلاف ثبوت لے کرائیں گی اور ہم نے ایک اور الزام لگایا ہے کہ آئیشہ شاہ تو مقدمات میں بھی مطلوب ہے آئیشہ پر اپوائیہ کی جانس پر کیسز کر لیا اور جیل بھی کٹ چکی ہے خبر سامنے آئی ہے اور ہرین شاہ کے حوالے سے اور ہرین شاہ کی کہنا ہے کہ ان کا جو بات خوٹ ہے اور کانوں کی درپال ازاد ہے وہ چوری کرنے گئی ہے اور چوری کرنے کا جو ازام کیا ہے ہرین شاہ نے وہ کیا ہے اپنی کزن آئیشہ شاہ سے کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ پریشاہ جس میں مفتی کبھی کو سپڑوار سے ہوئے نظر آ رہا ہی تھی اس وقت سے ہرین شاہ نے اتاوہ کیا تھا کہ سپڑوارنے والی آئیشہ شاہ ان کی کزن ہے مگر اب جو ہرین شاہ سے رابطہ ہوا ہے آئیشہ شاہ سے کہنا ہے کہ آئیشہ شاہ ان کی کزن نہیں بلکہ دوست ہے اور آئیشہ شاہ نے اپنے وائے فرنڈ محاضر کے ساتھ مل کر نشہ کی حالت ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کا پاسپورڈ کانومی زیادہ اور کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جن کو انام لے کر وہ انہیں بلیک ویل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اسی وحالے سے آئیشہ شاہ نے سائبر کرائم سے بھی رابطہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئیشہ عبداللہ بات کے لیے روانہ ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مواملے کی اپ آئیات اگرانے کے بعد کل وہ ایک پریس کانفرنس کریں گی اور آئیشہ شاہ کے خلاف ثبوت لے کرائیں گی اور ہم نے ایک اور الزام لگایا ہے کہ آئیشہ شاہ تو مقدمات میں بھی مطلوب ہیں اور ان کے پر اپ آئیات کی جانت سے کیسز کر لیا اور جیل بھی کچھ چکی ہے اور اس خبر سامنے آئی ہے اور ہرین شاہ کے حوالے سے اور ہرین شاہ کی کہنا ہے کہ ان کا جو ماتھ بوٹ ہے اور کانوں کی درمالی ذات ہے وہ چوری کر لی گئی ہے اور چوری کرنے کا جو ازام آئیشہ شاہ نے وہ کیا ہے اپنی کزن آئیشہ شاہ پہ اس نے کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس میں مفتی کبھی کو پر مار سے ہوئے نظر آ رہا ہی تھی اس خبر مارنے والی آئیشہ شاہ ان کی کزن ہے مگر اب جو ہرام سے رابطہ ہوا آئیشہ شاہ کا کہنا ہے کہ آئیشہ شاہ ان کی کزن نہیں بلکہ دوست ہے اور آئیشہ شاہ نے اپنے وائے فرنڈ محاضر کے ساتھ مل کر نشکی حالت میں ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کا پاسپورڈ کانومی ذاتہ ویزار اور کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جن کو انام لے کر وہ انہیں بلیک مل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اسی حالے سے آئیشہ شاہ نے سائبر کرائم سے بھی رابطہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئیشہ اپنے ازامباد کے لیے روانہ ہوئی ہے اور ان کا ہی کہنا ہے کہ اس سے معاملے کی اپنے وائے فرنڈ کے بعد کل وہ ایک پریس کانفرنس کریں گی اور آئیشہ شاہ کے خلاف ثبوت لے کر آئیں گی اور ہم نے ایک اور ازام لگایا ہے کہ آئیشہ شاہ تو مقدمات میں بھی مطلوب ہیں اور ان کے پر اپنے وائے کی جانس پر کیسے سالیا اور جیل بھی کٹ چکی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا